اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گی اللہ میاں ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سمامین جو کل دکہ میں نے میرینیٹ کیا تھا وہ پہلے میں نے دو دی میں تو کافی دیر چار پانچ گھنٹے باہر ہی پڑھا رہا تھا مسالہ لگا ہوا چکن گرمیوں میں بھی خراب نہیں ہوتا بلکہ زیادہ گرمی میں وہ دو ایک گھنٹے میں ہی پانی چھوڑ دیتا ہے یعنی اس کا اپنا پانی نکل کر باہر آ جاتا ہے اور مسالے والا پانی اندر چلا جاتا ہے جس سے میرینیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی ہمیں اس کو فریج میں رکھنا چاہیے اب میں نے اس کو جو ہے پہلے اسی طرح رکھا تھا لیکن ابھی کیونکہ موسم اتنا گرم نہیں ہوا بارش ہو جاتی ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے موسم تو چار پان کھنٹے یہ باہر ہی پڑا رہا تھا اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اللہ ہم یاں سب کے لئے جمعہ کا دن مبارک ثابت کریں سب کی دعائیں قبول فرمائے آمین سمامین تو اب میں اس کو ائر فرائر میں بنا رہی ہوں اس کے لئے بس میں نے جتنا بنانا ہے اتنا میں ائر فرائر میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر آئلنگ کر دوں گی اس کو پلٹنے کی ویسے ضرورت ہوتی ہے آدھے ہافوے پہ ہم اس کو پلٹ دیں تو تکہ دونوں سائٹ سے بہت اچھا تکہ بوٹی یا ہم نے اس میں سیخ کباب ائر فرائر میں بہت اچھے بنتے ہیں ائر فرائر بہت بہت اچھی چیز ہے ایک تو کم آئل میں آپ کا بہت سارا کام ہو جاتا ہے بہت تھوڑے آئل میں جو ہے وہ بن جاتا ہے اور دوسرا بار بی کیو جس طرح ہوتا ہے سیم ٹیسٹ اس کا آتا ہے کوئلے کا ٹیسٹ بے شک اس میں نہیں ہوتا لیکن جو بوٹی کی کوالیٹی ہے یا چکن کی کوالیٹی ہے یا سیخ کباب کی کوالیٹی ہے وہ بلکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ بار بی کیو بازار سے لیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئلے کا شوق ہے تو آپ اس کا دھوان اس کو دے سکتے ہیں لیکن میں نہیں دیتی جو نیچنل ہے جو بنتا ہے وہی کافی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سیخ کباب بھی بہت جلد بنا کے دکھاؤں گی اور آپ کو انشاءاللہ اور یہ ریسی بھی بھی اللہ کریں آپ ٹرائے کریں اور آپ کو پسند آئے اور سیخ کباب والی بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے ساتھ جناب جب تک یہ بنتا ہے میں نے مٹرو والے چاول بنا لیے تھے ہنجی اور ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بناو تو نیچے تو کچھ نہ کچھ گرتا ہی ہے اول گرا نہ بھی ہو تو ایک مہم تو ہوتا ہے کہ ہم نے یوز کیا تو کچھ نہ کچھ گرا ہی ہوگا بس اس کو ہلکا سا ساف کر لیا اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور ائر فرائر جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے جو میں کی نماز کے بعد بہرحال پھر باہر آ گئے ہیں مطلب باہر کا مقصد یہ ہے کہ نماز شماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جناب آ کے پہلے میں تکہ کو چیک کروں گی کہ وہ کس کنڈیشن میں ابھی ہافوے ہو ہے ماشاءاللہ ابھی بن رہا اس کو میں اس کا ٹائم یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بن کے بلکل اے ون بن چکا ہے اور اندر باہر سے پک بھی چکا ہے اور بہت زیادہ جوسی ہے جوسی ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر میں نے آلی وائل بھی ایڈ کیا تھا اور ساتھ اس میں میں نے اور پانی جو تھا وہ لکڑ میں بھی گویا تھا اس کو یہ مٹروں والے میرے چاول ہیں ماشاءاللہ ساتھ پیاز کٹے ہیں اور یہ پلیٹ تیار ہو گئی ہے ہزبینٹ صاحب کی ان کو میں ہی ڈال کے دیتی ہوں لیکن انہوں نے خیال اور ساتھ انین اور رائتہ تھا بس اس کے بعد پھر ہم لوگ بلڈنگ سے باہر نکلے ہیں تو ماشاءاللہ بارش خوب ہوئی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد موسم صحیح ہو گیا تھا اچھی خاصی بارش کے بعد ہم لوگ ریاض پہنچ گئے یہ جناب انہوں نے بہت اچھا ایک پارک سے بنایا ہے جو وارٹر پارک کہہ لیں لیکن یہاں سے صحیح نظر نہیں آرہا میں نے کیپچر کرنے کی کوشش تو کی لیکن مجھ سے صحیح مطلب ہو نئی ڈیٹیل اس کی آس کی کیم بے کے اندر رش اتنا زیادہ تھا اس وقت اور روڈس بلوک ہوئی ہوئی تھی اور جہاں سے جناب ہم گزرے تو دیکھیں کس قدر پیارا سین ہے ماشاءاللہ آسمان کا کلر دیکھیں اور گرینری دیکھیں اور اس کے بعد جناب جہاں سے بھی ہم گزرے کوئی بھی پیٹ شاپ آئے اور بیٹی ساتھ ہو تو اس نے وہ پیٹ شاپ ضرور وزٹ کرنی ہوتی ہے لیکن بائی چانس ہوا یہ کہ جو وہ ڈاکس کے چکر میں گئی تھی کہ ڈاکس سے میں ملاقات کروں گی لیکن ڈاکس وہاں تھے نہیں سارے ختم ہو چکے تھے عید کے بعد وہ کہتے ہیں نئے انشاءاللہ انیملز ابھی آئے نہیں ہیں کچھ دنوں تک آ جائیں گے تو برٹس تھے یہ سنگل چڑیا تھی ایک پنجر میں صرف ایک ہی انہوں نے رکھتی بھی تھی باقی تو سب زیادہ تعداد میں تھے پیرٹس بھی زیادہ تھے اور پیرٹس تھے اور کیٹس تھی اور یہ پتہ نہیں کیا تھا یہ تو مجھے لگتا ہے ڈیکوریشن پیس ہی تھے صرف یہی تھے ہل تو رائے نہیں تھے اس کے بعد چوئے اور یہ بھی ڈیکوریشن پیس ہی تھا ٹرٹل تھا البتہ یہ کیٹ کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامیہ کی کارے گری کہ کیا اینیمل ہیں اور کتنی خوبصورتی ماشاءاللہ ان میں ہیں تو وہ جناب کیٹ اس کے ہاتھ کو پیار کر رہی تھی اور اس نے ہاتھ اس کے آگے رکھا ہوا تھا یہ مدر صاحب ہیں چھوٹی سی کیوٹ سی اور ساتھ ہی ان کے کٹنز ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیارے ماں بچے لگ رہے تھے ان کو تھوڑا سا شوٹ کر لیا بچ اس کے بعد واپس گاڑی میں آ گئے یہ بیلڈنگ رات کو بہت اچھی لگ رہی تھی یہ ہوتل ہے اور بہت خوبصورت لائٹنگ اس کی لگ رہی تھی مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور ہم اپنی یہ مال میں جا رہے ہیں یہ جناب دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا مال ہے کافی بڑا بھی ہے اور یہ نیچے سے میں نے لی تھی اور تین فلورز ہیں اس کے اور تقریباً ہر طرح کی مطلب برینڈ اور ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور جاتے ہی جو چیز سب سے پہلے میری بچی کو اٹریکٹ کرتی ہے اسٹار بکس کافی ہے اور اس کو کافی صرف اسی کی پسند ہے اور کسی جگہ کی یہ کافی نہیں پیتی ہے گھر میں پہلے میں بناتی تھی تو کہتی تھی اما اسٹار بکس کا فلیور آتا ہے اور اب اب تو بس وہ بھی فلیور بھی اس کا چلا گیا ہے اب صرف اس کو یہی پسند ہے اس کے بعد جناب کاری فور تھا یہاں ہم گئے صرف ویزٹ کرنے کے لئے پھر بھی اچھا خاصا خرچہ ہو گئے اور ویکٹوریا سیکرٹس پہ ہمیں تو نہیں پتا تھا سیل لگی ہوئی تھی اور دنیا ٹوٹی پڑی تھی اتنی اچھی سستی سیل بھی نہیں تھی ایکسپینسی بھی تھے دھائر ہے اچھا پروڈکٹ ہے لیکن کیونکہ ہاف پرائیسز پہ کئی چیزیں مل رہی تھی تو تقریباً کافی لوگ مطلب ہے لٹ مار مچی ہوئی تھی اور ہر کوئی جناب اسی چکر میں تھا کہ لے لے لیکن ڈسپلینٹ تھا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا لائن میں لگ کر پیمنٹ بھی ہو رہی تھی کافی پروڈکٹس تھی جو ہاف پرائیس پہ تھی کوئی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ پہ تھا کوئی فیفٹی پرسنٹ پہ تھا تو رش بھی اسی حساب سے تھا اور خریداری بھی ماشاءاللہ اسی حساب سے ہو رہی تھی میں نے تو خیر کوئی خاص نہیں لیا باڈی سپریس وغیرہ لئے تھے اور اس کی پیمنٹ کے لئے میں نے بیٹی کو کھڑا کر دیا کہ اتنے رش میں آپ ہی پیمنٹ کرو دکان کا سائز اسٹے کا بہت چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ جو آوٹلیٹ ہے وکٹوریا سیکریٹ کا اس کا بہت مطلب کنجیشن سی ہو رہی تھی سفوکیشن سی تو جو اچھی پروڈکٹس ہیں ان کی مطلب ان پہ کچھ پہ سیل نہیں بھی تھی جیسے پرفیوم سے وغیرہ تھے ان پہ بہت کم سیل لگا ہے رکھی ہوئی دماغ تو یہ رش کا عالم میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ وکٹوریا سیکریٹ پہ کس طرح لوگوں نے خوب ماشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور خیل فائدہ لوگوں کا بھی ہے اور وکٹوریا سیکریٹ والوں کا بھی ہے آج سیل اچھی خاصی پھر لگی ہوئی تھی سینٹر پوائنٹ پہ سیٹی میکس پہ لیکن یہی بات ہے نا کہ سیل کا بھی تب ہی فائدہ ہے اگر آپ کو ضرورت ہو چیزیں لے لے کے کٹھی کرتے رہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں یوز نہ ہو تو بیکار ہے پیسے کا اور زیاہ ہے تو یہاں سے بس میں نے اپنی بچیوں کے لیے کلپس وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی لیں تھی کپڑے میں ان کے فروکس مجھے پسند آئے تھے وہ لیے تھے کچھ اور یہ سب گھومنے کے بعد بھوک لگنا تو لازمی ہے اور آج کل تو میں موموس پہ فیدا ہوئی ہوئی ہوں تو جہاں مجھے موموس نظر آتے ہیں میں تو ضرور ماشاء اللہ کھانے کی کوشش کرتی ہوں اور بیٹی نے تو چائنیز لیا تھا اور ہزمنٹ صاحب نے فیلے سٹیکس لیا تھا جس کی ویڈیو بنانا ہی میں بھول گئی ہوں یہ فوڈ کوٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں القصر مال کی اور یہاں اچھا خاصا رشت تھا عید کے بعد بھی عید کے دنوں میں تو اس سے بہت زیادہ رشت تھا آج بھی خیر آجتہ اس تب بڑھا تھا گیارہ تو بچ چکے تھے رات کے کھانا کھاتے ہوئے اور پھر چائے بھی پیتے ہیں ہم لازمی تو اس کے بعد جناح واپسی کی تیاری ہے مجھے ائر برٹس لینے تھے اور وہ مل نہیں رہے تھے سیمسنگ کا کوئی آوٹ لیٹ ادھر نہیں تھا تو عام جگہوں سے مل رہے تھے وہ ہزمنٹ صاحب سیٹسپائی نہیں تھے پرائس ان کی بھی تقریباً اتنی تھی لیکن وہ کیونکہ اریجنل شاپ نہیں تھی تو انہوں نے لینے سے صاف انکار کر دیا یہ بچوں کا پلے ایری ہے ماشاءاللہ اور یہاں سے بھی پتہ کیے ہے تو یہ بھی کمپنی کی لیکن جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں مل رہے تھے تو بارال پھر اسی کی تلاش میں میں وہ دیکھ رہے تھے اور میں جناب ویڈیو بنا رہی تھی لائٹنگ آپ کو پتہ ہے رات کو کتنی اٹریکٹ کرتی ہیں جب یہ بچوں کے خاص طور پر بچوں کو کیا اٹریکٹ کرنی ہے بڑوں کو بھی اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں تو بس جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنا لی آپ اس کو دیکھیں انجوائے کریں اگر پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اللہ ہم یہ آپ کو اس کی جزا دے اوکے جی خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ